دنیا کے دلچسپ اور عجیب مقامات کی حیثنگیت معلومات کے لیے میرے چینل کے سبسکرائیگ بٹن دمائیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور یہ بلکل فری ہے آج کی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کی سہولت اور روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ترقی کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے قدیم زمانے کے لوگوں کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات کا تصور بھی ناممکن ہے چند چیزیں جو آج ہمیں انتہائی آسان معلوم ہوتی ہیں حقیقت میں وہ قدیم دور کی ایجاد ہیں لیکن اس وقت ان چیزوں کا استعمال اتنا سہل نہیں تھا جتنا کہ آج ہمیں لگتا ہے تاہم یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آج کے دور میں کہیں نہیں دکھائی دیتی یا مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اجائبات کی دنیا بالوں کو رنگ کرنا کوئی نئی بات نہیں تین ہزار سال قبل بھی خواتین اپنے بالوں کو رنگ کیا کرتی تھی اور یہ روایت آج تک قائم ہے فرق صرف یہ ہے کہ ماضی قدیم میں اس کام کے لیے کوئی خاص آمیزہ یا ماہر موجود نہیں تھا قدیم خواتین اپنے بالوں کو رنگ کرنے کے لیے تقریباً ہر چیز کا استعمال کرتی تھی جن میں پیاس سے دارچینی تک اور سلفر سے لے کر راک تک سب کچھ شامل تھا گزرتے وقت کے ساتھ اس شعبے میں کیے جانے والے تجربات کے باعث جدت اور آسانی پیدا ہوتی گئی شکایات کے اندراج کرنے والا نظام ہزاروں سال پرانہ ہے اور آج اسی قدیم نظام میں جدت آ چکی ہے آج ہر انسان اکثر اداروں میں صرف فون کے ذریعے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے چونکہ قدیم دور میں یہ جدید نظام اور آسانی موجود نہیں تھی اس لئے اس وقت زیر نظر تصویر میں دکھائی دینے والی تختی کا استعمال کیا جاتا تھا جس کی تاریخ تین ہزار سال پرانی ہے قدیم دور میں بھی بلند و بالا امارات تعمیر کی جاتی تھی اور یہ بالخصوص مندر ہوا کرتے تھے اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں فلک بوس امارات کی تعمیر جاری ہے زیر نظر تصویر میں موجود بلوک انتہائی قدیم ہے اور ایک ہزار کن وزنی ہے لیکن اس بات کا تصفر کرنا بھی مشکل ہے کہ ہزاروں سال قبل اتنے بڑے بلوک تعمیر کیسے کیے جاتے تھے اور انہیں اٹھایا کیسے جاتا تھا یوں تو بلیوں کو پالنے کا شوق تو آج بھی اکثر افراد میں پایا جاتا ہے لیکن قدیم مصر میں انہیں بہت عزت دی جاتی تھی بلیوں کو بھی اپنے مالک کی طرح ہی انتہائی شہانہ طرز زندگی حاصل ہوتی تھی یہاں تک کہ اگر کوئی بلی مر جاتی تھی تو لوگ غم کے اظہار کے طور پر ستر دن کے لیے اپنی بھمیں منوا دیا کرتے تھے اور ان بلیوں کی ممز بنا کے رکھی جاتی تھی موسیقی موسیقی